الحمد للہ رب العالمين والاقبت للمتقین والصلاة والسلام على سجد المرسلین وعلى آله واسحابه اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل متاع الدنیا قليل والآخرة خیر لمن اتقا ولا تظلمون فتیلا صدق اللہ العظیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقودة من لسانی یفقه قولی سبحانکا لا علم لنا الا ما علمتنا انکا انت العلیم الحکیم ایک مرتبہ دروش ریق پر لی اللہم صلی علی محمد وعلى آلی محمد کما صلیتا علی ابراہیم وعلى آلی ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلى آلی محمد کما بارکتا علی ابراہیم وعلى آلی ابراہیم انکا حمید مجید قابل احترام بزرگان محترم اور میرے پیارے دوستو دنیا میں لوگوں نے بڑے سے بڑی حقیقتوں کا انکار کیا ہے بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اللہ کے وجود کا انکار کیا ہے بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے انبیاء کرام کی آمد انبیاء کرام کی تشریف آوری کا انکار کیا ہے بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے فرشتوں کا انکار کیا ہے بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے دنیا میں بڑے سے بڑی حقیقتوں کا یعنی اللہ کا ہونا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء کا امت کے لیے ہدایت بن کر آنا اور فرشتوں کا ہونا قیامت کے دین کا ہونا ایسی بڑی بڑی حقیقتیں ہیں جس کا لوگوں نے انکار کیا ہے لیکن موت ایک ایسی سچی حقیقت ہے دنیا سے جانا ایک ایسی سچی حقیقت ہے جس کو ہر انسان مانتا ہے چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو چاہے وہ کسی بھی جماعت سے تعلق رکھنے والا ہو لیکن دنیا سے جو جانا ہے موت آنی ہے وہ ہر انسان مانتا ہے کہ مجھے دنیا سے جانا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اقل من آدمی وہ ہے اقل من آدمی وہ ہے جو دنیا سے جانے سے پہلے یعنی موت آنے سے پہلے پہلے موت کی تیاری کر لے موت کی تیاری کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی زندگی کو عامال صالح والی زندگی بنا لے اپنی زندگی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے والی زندگی بنا لے قرآن کریم کہتا ہے میرے بندوں یہ دنیا کی زندگی سے تم خوش ہو رہے ہو یہ دنیا کی زندگی کو تم اپنا منصب بنا رہے ہو یہ دنیا کی زندگی کو تم اپنا ٹھکانہ بنا رہے ہو قرآن کہتا ہے قل میرے محبوب اعلان کر دو میرے ان بندوں سے جو اپنی رات دن دنیاوی زندگی کے پیچھے لگے ہوئے ہیں فرمایا متاؤ الدنیا قلیل دنیا کی زندگی تھوڑے دنوں کی زندگی ہے ختم ہو جائے گی وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اتَّقَوْا اصل زندگی آخرت کی ہے ان لوگوں کے لئے جو دنیا میں اچھے عمال کر کے زندگی گزارتے ہیں جو دنیا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارتے ہیں تو میرے پیارے دوستو یہ دنیا کی زندگی ختم ہو جائے گی اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ دنیا کو چھوڑ دو ارے دنیا میں رہنا ہے دنیا میں کمانا بھی ہے دنیا میں کھانا بھی ہے لیکن اتنا دنیا کے پیچھے پاگل نہیں ہونا اتنا دنیا کے پیچھے نہیں پڑنا اتنا دنیا کو اپنے سینے سے نہیں لگانا کہ جس کی وجہ سے ہم نماز نہ پڑھ سکے جس کی وجہ سے ہم رمضان کے روزے نہ رکھ سکے جس کی وجہ سے ہم عامال سالے نہ کر سکے اور اپنی پوری زندگی رات دن دنیا کمانے کمانے میں لگے رہے یہ بھی غلط ہے دنیا کمانا جائز ہے حدیث پاک میں اگر کاروبار کرنا کوئی گناہ ہوتا اگر دکان کرنا کوئی گناہ ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تاجیر تجارت کرنے والا کاروبار کرنے والا معنی نبیوں کے ساتھ ہوگا کس کے ساتھ نبیوں کے ساتھ ہوگا نیک لوگوں کے ساتھ سچوں کے ساتھ اور شہیدوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا کونسا کاروبار کرنے والا جو امانتداری کے ساتھ کاروبار کرتا ہے جو سچ بل کر کاروبار کرتا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والی زندگی بنا کر دنیا کماتا ہے تو میرے پیارے دوستو دنیا کی زندگی ختم ہو جائے گی اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے ہر انسان کو دنیا چھوڑ کر جانا ہے لیکن آج میرے پیارے دوستو دنیا نے ہمیں ایسا پاگل کر رکھا ہے دنیا کے پیچھے ہم ایسے لگ گئے ہیں کہ ہم نماز تک نہیں پڑھ سکتے پانچ وقت تکی نماز جمعہ کے دن آگئے اتنے سارے لوگ لیکن اللہ کا احسان مانو اللہ نے مسلمان بنا دیا اللہ نے کلمہ پڑھنے والے کے گھر میں پیدا کر دیا ورنہ وہ چاہتا یہودی بنا سکتا تھا وہ چاہتا عیسائی بنا سکتا تھا وہ چاہتا مجوسی بنا سکتا تھا لیکن یہ اللہ کا سب سے بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنا دیا تو میرے پیارے دوستو مسلمان کے گھر میں اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے اللہ کا احسان ہے تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کو عامال سالح والی زندگی بنائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کا ارادہ رکھیں قرآن کہتا ہے اللہ نے فرمایا قرآن کریم قل میرے محبوب اعلان کر دو ان کنتم تحبون اللہ کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو اگر تم اللہ سے تعلق جننا چاہتے ہو اگر تم اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہو اللہ سے اپنا دیلی تعلق جننا چاہتے ہو اپنی ساری پریشانیوں کا حل نکالنا چاہتے ہو تو اس کے لئے ایک ہی راستہ ہے فتبیونی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے ہوگی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہستی ہے قرآن کریم کے دوسرے مقام پر اللہ فرماتے لقد کان لکوم فی رسول اللہ حسوطن حسنہ اللہ فرماتے میرے بندو اب تمہیں کسی اور کے طریقے کو ڈھولنے کی ضرورت نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ ذات ہے جس نے سارے عامال کر کے بتلا دیئے ہمارے آقاں نے نماز پڑھنے کا طریقہ سکھلا دیا روزے کا طریقہ سکھلایا رمضان المبارک گزارنے کا طریقہ سکھلایا نماز پڑھنے کا طریقہ سکھلایا یہاں تک کہ ہمارے نبی تو وہ نبی ہیں جنہوں نے سارے معاملات کے طریقے سکھلایا یہاں تک کہ آپ غور کر لیں ہمارے آقاں وہ نبی ہیں جنہوں نے شادی کا بھی طریقہ سکھلا دیا کہ اگر تمہیں شادی کرنی ہو اور تمہاری بیوی عمر میں تم سے چھوٹی ہو تو دیکھو حضرت جائیسہ صدیقہ رضی اللہ علیہ وسلم اگر تمہیں شادی کرنی ہو تمہاری بیوی عمر میں تم سے بڑی ہو تو دیکھو حضرت خدیدت القبرہ رضی اللہ علیہ وسلم اگر تم اپنی بیٹی کی شادی کرنا چاہتے ہو تو دیکھو حضرت فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ علیہ وسلم اگر تم دعوت کی محنت کر رہے ہو اللہ کے دین کو پوری دنیا میں فیلانے کی کوشش کر رہے ہو اس میں تمہاری کوئی مخالفت کرتا ہے تمہاری باتوں کا کوئی مزاق اڑاتا ہے تمہاری باتوں کی کوئی برائیہ کرتا ہے پرواہ نہ کرو میرے محبوب کی مکہ کی تیرہ سالہ زندگی کو سامنے لے آؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی وہ زندگی جس میں سارے طریقے موجود ہیں آج سے ہم ادادہ کریں یہ رمضان کا مینہ آ رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزاریں گے انشاءاللہ اب اللہ رب العالمین سے یہ سوال کر لے اللہ العالمین ہم تیرے محبوب کے طریقے پر زندگی گزارنا چاہتے اب تو ہمارے ساتھ کیا معاملہ کرے گا اس کا انام کیا ہوگا اس کا نتیجہ کیا ہوگا اللہ فرما دے یحبیبکم اللہ میرے بندوں میں تم سے محبت کرنے لگوں گا اللہ خود اس بندے سے محبت کرے اس بندے کا مقام کیا ہوگا اور بخاری شریف میں روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو جبریل امین سے کہتے ہیں جبریل میں فلا بندے سے محبت کرتا ہوں تم بھی اسے محبت کرو جبریل امین اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں پھر جبریل امین آسمان کے فرشتوں میں اعلان کرتے ہیں کہ اللہ کا فلا بندہ ہے جس سے اللہ محبت کرتے ہیں لہذا تم بھی اسے محبت کرو میں بھی محبت کرتا ہوں تم بھی اسے محبت کرو آسمان کے فرشتے اسے محبت کرنے لگتے ہیں یہاں تک کے زمین میں اس کے لئے مقبولیت ڈیال دی جاتی ہے وہ اللہ کا مقبول بندہ بن جاتا ہے اب قرآن کریم تو ایک ایسی کتاب ہے آج ہم نے قرآن کریم کو پڑا نہیں ہے سیکھا نہیں ہے اس لئے ہمیں معلوم نہیں کہ قرآن کریم نے ہمیں کیا میسیج دیا ہے کیا پیغام دیا ہے اب ہم اللہی سے پوچھ لے الہوالعالمین تو ہم سے محبت کیسے کرے گا اس لئے کہ ہماری تو پوری زندگی نافرمانیوں میں گزر گئی ہماری تو پوری زندگی ترے محبوب کے طریقے کو چھوڑنے میں گزر گئی اب تو ہم سے محبت کیسے کرے گا اللہ فرماتے اگر تم میرے محبوب کے طریقے کے مطابق زندگی اپنا ہوگے عبادت میری کروگے اور اطاعت میرے محبوب کی کروگے تو میں تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دوں گا اللہ فرماتے میرے سوا معاف کرنے والا کوئی نہیں میرے سوا رحم کرنے والا کوئی نہیں تو میرے پیارے دوستو دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں سب سے بڑا طریقہ نماز ہے کہو انشاءاللہ آج سے پوری پوری نماز کی پابندی کریں گے انشاءاللہ رمضان المبارک کے مہینے میں تو ہماری مسجدیں بھری نظر آتی ہیں الحمدللہ اور رمضان المبارک میں کئی لوگ ایسے جو نماز نہیں پڑتے ہیں اس کی دلیلی ہے کہ آپ عید کی دن دیکھ لو لیکن آج ایک بات کا پکہ ارادہ کر لو کہ ہم چاہے دنیا کا کاروبار کریں نماز میں اتنا وقت نہیں ہوتا جتنا ہم سمجھتے دس منٹ پندرہ منٹ ہم نماز کی پوری پوری پابندی کریں گے انشاءاللہ اور میرے پیارے دوستو آج ہم نماز نہ پڑتے ہوئے درتے نہیں ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے ایک صحابی اللہ کے رسول کے پاس آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول میں آپ کے سامنے اپنے اونٹ کی شکایت کرنے کے لیے آیا ہوں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا میرے صحابی کیا شکایت کرنا چاہتے ہو تو وہ صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول میرا ایک اونٹ ہے میں نے اس کو اچھی طریقے سے پالا ہے میں اس کو اچھا کھانا بھی کھلاتا ہوں اس کی اچھی پروریش بھی کرتا ہوں لیکن معاملہ یہ اللہ کے رسول میں مزدور آدمی ہوں پورے دن صبح سے شام تک کی مزدوری کرتا رہتا ہوں اللہ کے رسول میں مغرب کی نماز پڑھتا ہوں مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد خود کھانا کھاتا ہوں اپنے اونٹ کو بھی کھانا کھلاتا ہوں لیکن ہوتا یہ ہے اللہ کے رسول کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میں رات کو سوتا ہوں تو میرا اونٹ ایسی سخت اور ایسی ڈراؤنی آوازیں نکالتا ہے جس کی وجہ سے میری نین ختم ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے میرے سکون کی نین نہیں آتی اللہ کے رسول میں اپنے اونٹ کی شکایت آپ کے پاس کرنے کیلئے آیا ہوں لیکن میرے پیارے دوستوں سننا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہم نے آپ کی بات کو تو سن لیا اب آپ کے اونٹ کی بات کو بھی سنیں گے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے میرے دوستوں موجود ہے کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے رسول نے اس اونٹ کو بلانے کے لئے بیجا اور میرے دوستوں لکھا اونٹ اس طریقے سے ہمارے آقا کے سامنے آیا اور اتحیات میں بیٹھتے اس طریقے سے ہمارے آقا کے سامنے بیٹھ گیا اور اپنی گردن کو جھکا دیا اللہ کے رسول کو اللہ نے جانوروں کی زبان کا بھی علم دیا تھا فرما نے لگے یہ کیا معاملہ ہے میں ترے مالک کے شکایت سن رہا ہوں کی طرح مالک تیری شکایت کر رہا ہے تجھے اچھا کھانا کھیلاتا ہے تیری اچھی پرورش کرتا ہے اس کے باوجود تو اس کو سونے نہیں دیتا وہ اونٹ اللہ کے سامنے روتا ہے اس کے آنکھوں سے آنسوں کے قطرے جاری ہو گئے کہا کہ اللہ کے رسول میرے مالک بہت اچھے اللہ کے رسول میرے مالک بہت اچھے مجھے بہت اچھا کھانا کھلاتے ہیں میری اچھی پرورش کرتے ہیں لیکن معاملہ یہ ہے اللہ کے رسول میرے مالک مزدور آدمی ہے میرے مالک پورے دن مزدوری کرنے والے ہیں لیکن معاملہ یہ ہے اللہ کے رسول کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے میرے مالک مغرب کی نماز پر کھانا کھاتے ہیں اور مجھے بھی کھلاتے ہیں اور مغرب کی نماز کے بعد کچھ دیر کمر سدھی کرنے کے ارادے سے لیٹتے ہیں نماز چھوڑنے کا ارادہ نہیں ہے نماز چھوڑنے کا ارادہ نہیں ہے جیسے ہم لوگ کرتے ہیں زور پڑھ لی ہے سر پڑھ لی مگری پڑھ لی آپ دکان سے دیر ہو گئی عشاء میں نماز نہیں پوچھے کیا فرق پڑھنے والا ہے یہ مجاز نہیں ہے صرف کمر سدھی کرنے کے ارادے سے لیٹتے ہیں اور نیند ان پر گالی باج آتی ہے علاقہ انہوں نے عشاء کی نماز پڑھی ہوئی ہوتی نہیں ہے اللہ کے رسول میں اس وجہ سے یہ آواز نکالتا ہوں کہ میرا مالک بغیر نماز کے سویا ہے کل قیامت میں اللہ نے مجھے پوچھ لیا کہ تُو نے اپنے مالک کو نماز کے لیے کیوں نہیں جگایا تھا اس وقت میں کیا جواب دوں اللہ کے رسول مجھے اپنے مالک سے کوئی دشمنی نہیں ہے میں اپنے مالک سے دشمنی رکھنا نہیں چاہتا لیکن میرا مالک بغیر نماز کے سویا ہوا ہوتا ہے اور مجھے یہ ڈر میں حسوس ہوتا ہے پوری رات میں پریشان ہو جاتا ہوں کہ کل قیامت کا میدان ہوگا اللہ کے دربار میں حاضری ہوگی اس وقت میں مجھ سے پوچھ لیا گیا کہ تُو نے اپنے مالک کو نماز کے لیے کیوں نہیں جگایا تھا اللہ کے رسول اس قیامت کے میدان میں کیا جواب دوں گا اس وجہ سے میں آواز نکالتا ہوں اور اپنے مالک کو متوجہ کرتا ہوں کہ تُو نماز کے بغیر سو جائے نماز پڑھ کر سو جائے میرے پیارے دوستو ایک اونٹ ہے جس پر جنت جہنم نہیں ہے حساب کتاب ہے جانوار اوپر لیکن جنت جہنم نہیں ہے وہ اپنے مالک کی نماز کے بارے میں اتنات دڑتا ہے کہ کئی میرا مالک بغیر نماز کے سویا کل قیامت میں اللہ کا عذاب میں برداشت نہیں کر سکوں گا اور آج میرے دوستو وہ امتی جس کو اللہ نے مسلمان بنایا ہے جس کو اللہ نے راہا تو سکون میں رکھا ہے جس کو اللہ نے چین والی سکون والی زندگی عطا کی ہے اور وہ اللہ کے سامنے جھگنے کے لیے تیار نہیں ہے تو کیا میرے دوستو ہم جانواروں سے بھی بورے آج میرے دوستو اس بات کا ارادہ کلو ہم نماز کی پوری پوری پابندی کریں گے انشاءاللہ بولو نماز کی پوری پوری پابندی کریں گے انشاءاللہ آج میرے دوستو ہم ہر گناہ کو گناہ سمجھتے ہیں چوری کرنے کو گناہ بے شک گناہ بہت بڑا گناہ زینہ کرنے کو گناہ سمجھتے ہیں بے شک گناہ بہت بڑا گناہ ارے شراب پینا گناہ بہت بڑا گناہ لیکن ایک بات سن لو نماز کا چھوڑ دینا چوری کرنے سے بڑا گناہ ہے چوری کرنا جائز نہیں ہے بہت بڑا گناہ ہے لیکن نماز کا چھوڑ دینا چوری کرنے سے بڑا گناہ ہے نماز کا چھوڑ دینا زینہ کرنے سے بڑا گناہ ہے نماز کا چھوڑ دینا شراب پینے سے بڑا گناہ ہے انشاءاللہ نماز کی پابندی کرو گے انشاءاللہ ایک شکشہ کے بارے میں دیکھا فضر کی نماز چھوڑ کر اپنے گھر سے نکلا شیطان بھی اس کے ساتھ نکل گیا اب شیطان نے دیکھا اس نے فضر کی نماز نہیں پڑھی دیکھا زور کی نماز نہیں اثر کی نماز نہیں مغرب کی نماز نہیں عشاء کی نماز نہیں رات کوئی شیطان اس کے پاس آتا ہے کس کے پاس جو نماز چھوڑ کر گھر سے نکلا تھا اس کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے تیرا میرا کوئی تعلق نہیں کیا کہتا ہے تیرا میرا کوئی تعلق نہیں تیرا میرا کوئی واسطہ نہیں تیرا میرا کوئی کونٹیک نہیں اس لئے کہ تو تو مردود ہو گیا شیطانی انسان کو کہتا ہے کہ تو تو مردود ہو گیا اس لئے انسان نے کہا تو مجھے مردود کہتا ہے تو مجھے حالات کہتا ہے ارے حالات تو تو اس لئے کہ تجھ پر تو پوری زندگی لانتیں ہوتی گئی ہے تجھ پر تو پوری زندگی بٹکار ہوتی گئی ہے اس وقت میرے پیارے دوستو شیطان نے جو بات کہی ہے آج اگر شیطان کی بات کو مان لوگے انشاءاللہ اللہ ہم سب کو نمازی بنا دے گا انشاءاللہ شیطان کی بات مان لو قرآن کریم کہتا ہے ان الشیطان الانسان یدو مبین شیطان انسان کا خلا ہوا دشمن ہے کبھی بھی انسان کو رائے راستہ پر نہیں لائے گا کبھی بھی اچھے عمال کی دعوت نہیں دے گا برد کے ہر وقت تک گناہ کروائے گا ہر وقت تک غلط خیالات ملوث کرے گا اور قرآن کریم کا دوسرے مقام پر اللہ فرماتے ہیں کہ شیطان تمہارا دشمن ہے تم بھی اس کو اپنا دشمن بناو اس سے دوستی نہ کرو لیکن شیطان کیا کہتا ہے شیطان کی بات سنو میرے دوستو آپ کو معلوم ہے حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے تمام کے تمام فرشتوں کو سزدہ کرنے کا حکم ہوا تھا نہیں اللہ نے فرمایا تھا حضرت آدم علیہ السلام کو سزدہ کرو فس جدو تمام کے تمام فرشتوں نے سزدہ کر لیا اللہ ابلیس لیکن شیطان نے سزدہ نہیں کیا اب شیطان کی بات سنو شیطان کیا کہتا ہے کہ میں نے تو حضرت آدم علیہ السلام انسان ہے انسان مخلوق ہے مخلوق انسان کے ایک سزدے کا انکار کیا اور ایک سزدے کا انکار کرنے کی وجہ سے میری پوری زندگی لانت والی ہو چکی میری پوری زندگی حلاقت والی ہو چکی میری پوری زندگی بربادی والی ہو چکی اور تو نے تو آدم کے رب کے دین میں چوتیس سدوں کا انکار کیا ہے تو نے تو آدم کے رب کے دین میں چوتیس سدوں کا انکار کیا ہے معلوم نہیں طرح کیا حال بنے گا اور آج نہیں کئی سالوں سے کرتایا ہے اس سے میرے پیارے دوستو اندازہ لگا لو نماز کا چھوڑنا کتنا بڑا ہونا ہوگا کہ شیطان یہ بات کہنے پر مجبور ہے تو آج سے میرے پیارے دوستو اس پاک کا ارادہ کرو کہ ہم نماز کی پوری پوری پابندی کریں گے انشاءاللہ رمضان المبارک میں تو ہمیں نمازیں پڑھنی ہی ہیں اور پڑھتے ہی ہیں لیکن رمضان کے علاوہ میں بھی جہاں بھی مسجد ہو جہاں بھی پڑھو لیکن نماز کی پوری پوری پابندی کرو گے انشاءاللہ ایک مہینہ اپنے آپ کو اللہ کے لئے فارغ کر لو اللہ ہو سکتا ہے ہماری زندگی ایک مہینے میں ایسی بنا دے کہ گیارہ مہینے ہم اللہ کے محبوب بن جاوے اور اللہ کی اطاعت میں ہماری زندگی گزر جاوے اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے عمل کی توفیق نصیف فرمائے